کانگریس پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی ہے سب آپ سے بہتر کون بول سکتا ہے جس طرح کے سوال ہم یہاں پر آپ اور ہم باتشیت کر پا رہے ہیں کیا یہ سوال پارٹی کے بہتر اٹھائی جا سکتا ہے آپ جب آپ سنی ہے سنی ہے مرے آپ نے کیا کہا کہ کانگریس پارٹی کی انٹرنل ڈیموکریسی ہے سب میں تو سوال پوچھ رہا ہوں کہاں سنا آپ نے یہ بات نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو یہ بات آپ نے سنی کہا کہ کانگریس پارٹی کی انٹرنل ڈیموکریسی ہے جب تھوڑا سا اور رسارچ کرو اس لئے تو سر میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا کانگریس پارٹی میں اتنی انٹرنل ڈیموکریسی ہے کہ یہ باتیں پارٹی کے نیتا آنطرک انٹرنل پلیٹ فارنس پر اٹھا سکیں پارٹی میں پارٹی میں یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بس اس سب کا سببات جاتے ہیں کوئی مانتا ہے صدو کو جس نے انہوں نے بڑا کے ایک ایک ایمیل اے کو پوچھا ڈلی میں کہ آپ صدو کو چاہتے ہیں صرف چار ایمیل اے نہاں کی ایٹی ایٹی تھری میں سے چار نہاں کی اور اس کو بنا دیا یہ ڈیموکریسی ہے پارٹی میں جو موجودہ سنکٹ ہے یہ جو ایک طریقے کی ڈکٹیٹر شپ ہے اس کے لئے تو پھر گاندھی فیملی ذمہ دار ہے راہل گاندھی پریانکا گاندھی وادرا اور سونیا گاندھی ان کا کام ہے ان کی پارٹی ہے جیسے چنا چاہیں چانا چاہیں چنائیں مجھے کوئی مجھے اگر سونیا گاندھی جی نے ایک دن پہلے تین ہفتے پہلے میں نے ان کو اپنی ریزنیشن دی تھی انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں ریزن کرنا آپ نے چلنا ہے پھر جس دن انہوں نے یہ میرے پیٹ کے پیچھے سے یہ سی ایل پی بلانے لگے اور ان کے ہاتھ ٹیلی فون آیا کہ امریندر آئی تنک یو شوڈ ریزائن میں نے کہا پہلے میں نے آپ کو تین ہفتے پہلے کہا تھا میں ریزائن کر دوں گا ریزنیشن میں چاہتے ہیں بہت ٹھیک ہے میں ابھی گورنر سے ٹائم لے کے میں ریزائن کر گیا یہ جو پیچھے والے کام ہے نا یہ اس لیے کہ امریندر سنگھ سے لوگوں کو بھر کے کے لئے گواہ نہ لے جائے یا کوئی بسوں میں رکھے سملہ نہ لے جائے یہ میرا کام نہیں میں نہیں ایسے کرتا میں فوج میں رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ حکم کیا ہوتی ہے اور ایک بار آرڈرز آگا ہے ایک بال ختم یہ جو موجودہ سنگھٹے پارٹی میں اس کے لیے آپ مانتے ہیں گاندھی فیملی ہی ذمہ دار ہے اگر میں کوئی جنرل ہوں اور میری فوج میری 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 کمانڈ کے نیچے ہماری ہماری فوج ہار جائے ہماری فوج ہار جائے جنرل نہیں آپ کو لے گی کچھ اس طرح کی ریپورٹس بیچہ پہ آپ نے کہا کہ راہول گاندھی پنجاب نہ آئے کئیسی سے تو ناراض نہیں ہو گئے تھے کیا چیز پنجاب سر اس طرح کی ریپورٹس بھی آئے بیچ میں آپ 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 آبیسلی یور گورنمنٹ وز دوئنگ سو گوڈ آپ کا کام گراؤن پر ایلیکشن کے لیہ حاصل جسے کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ نے سارے ایلیکشن کانگرس پارٹی کو جتا ہے تو ایک سٹیٹمنٹ آپ کا میڈیا ریپورٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے آپ نے شاید ایسا کہا کہ راہول گاندھی نہ ہے کیا اس سے تو راہول گاندھی خفانے ہو گیا اس سے تو دل پہ نہیں لے لیا انہوں نے نہیں میں سمجھیں سکا آپ نے کہا کیا لیکن اگر راہول گاندھی کے بارے میں سر پرچار کرنے نہ آئے راہول گاندھی پرچار کرنے جی وہ آئے یا نہ آئے ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کیا کنیکشن ہوں کا میں اچھلی آپ کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی تھی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر آپ جس پارٹی کا حصہ رہے اب سی ایم چننی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دراصل سٹرونگ کر رہے ہیں بادلز کو سٹرونگ کر رہے ہیں آپ نرندر موڈی کے ساتھ اپنے ہاتھ ملا لیا ہے اور اس سے سیدھا نقصان ہوگا پنجاب کا اور آپ اس پارٹی کو ڈیٹ ہنڈیڈ پرسینٹ میں نے ہاتھ ملایا ان کے ساتھ ہنڈیڈ پرسینٹ میں نے ہاتھ ملایا بکرس یہ سٹیبل گورنمنٹ اگر وہ مجھے چاہیں گے کہ میں آن جا کے ان کے ساتھ الیکشن کی مدد کروں یوپی یا اترخانڈ یا جہاں بھی ہے میں جب رو جاؤں گا اور ان کو بھی انوائٹ کریں گے ہم یہاں اس کا کیا ہے what do you mean by saying that ان کے ساتھ ہاتھ ملایا کیا کوئی is he some sort of untouchable or something کیا مطلب ہے آپ کا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جس پارٹی نے آپ کو سب کچھ دیا جس پارٹی نے آپ کو سی ایم ملایا پرائم منسٹر آنڈیا یہ دو نیشنل پارٹیز ہیں جب میں نے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی مجھے نہیں چاہتی تو میں آ گیا واپس پر میں ریٹائر ہونے لائق نہیں ہو ابھی میں تو نہیں ریٹائر کروں گا and i will because i'm not retiring i'm ready to fight اور جو اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم کریں گے جو ہم نے alliances کرنے ہم کریں گے جیتنے کے لیے لڑتے ہیں ہم جیتنے کے لیے آرنے کے لیے لڑتے ہیں نہیں ہم اچھا ارون کے جو فری فری بیز کی پالٹکس ہے دلی میں اس سے بلے بلے ہوئی پنجاب میں چلے گی کیا وہ کیا کونسی پالٹکس فری بیز کی جو پالٹکس ہے مفت پانی مفت بجلی کیا پنجاب میں چلے گی ارے دیز ٹھنگز مفت بجلی بجلی یہ تو سب ڈرامی ہیں کیجری وال کے بات سنو آپ what is he done in ڈیلی اس نے ڈیلی ایک ٹریڈنگ سٹی ہے وہ ٹریڈرز پہ ان کے بجلی بڑھا دیا اور وہ جو بچائیں گے اردر سے بچتا ہے اور نیچے نیچے جو 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 لیبر فورس ہے وہ ان کو مفت کی بجلی دے دی nothing so special in it یہاں پنجاب میں کیسے کر سکتے ہیں میرا پانچ لاکھ پینتیس ہزار کروڑ کا میرا gross state domestic product ہے جی ایس ڈی پی جس کو کہتے ہیں and out of that i have got seventy percent جو میرا state debt ہے اس کا تین لاکھ میرا state کا debt ہے اور ایک لاکھ میرا corporations وغیرہ کے debt ہے چار لاکھ ہو گئے that seventy percent اب تیس ہزار کروڑ اور پچھلے دو مینے میں یہ بانٹا جا رہا ہے اپنا چنی you tell me جب پیسہ ہے نہیں اور یہ جو یہ جو promises ہو رہے ہیں آپ کیا خیال کے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں ادھر کہ یہ تو سب ڈرامی ہو رہے ہیں کوئی بات سرے نہیں چڑے گی ان کی آپ کو سمجھنا چاہیے میں ساڑھے نو سال چیف میسٹر نہ ہوں جب ہم کوئی project approve کرتے ہیں جب تک وہ project زمین پہ نہیں آتا وہ تو تین چار پانچ چھ مینے لگ جاتے ہیں یہ جو آج announce کر رہے ہوئے وہ ہی ہیں جو میں نے پاس کیے تھے یہ جو آج پاس فیصلہ کرے گا وہ تو code of conduct لگ جائے گی یا ایک مہینے میں کیا کرے گا اس سے اروند کے یہ جوال تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے education system کو دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے جو ہم نے دلی میں کیا پنجاب کے سرکاری سکولوں کو بھی دلی کے سرکاری سکولوں جیسا ایک الگ لیول پر لے جائیں گے نہیں نہیں دیکھئے سکول کا آپ بات جو سرکاری سکولوں کا آپ کہہ رہے ہیں یہ سوڈیا اور ہمارے منسٹر کی بات چل رہی ہے understand one thing ہمارے primary schools انیس ہزار ہیں اس کے کوئی ڈائیز آ رہے ہیں دلی میں and primary انیس ہزار میں سے چودہ ہزار میرے smart schools ہیں پنجاب میں لوگ private schoolوں کو چھوڑ کے public school میں آ رہے ہیں یہ ہم نے کیا ہے میں نے نہیں کیا جو ہمارا education minister تھا mr. singhla and ہمارے krishan kumar جی جو secretary تھے he is the man who has done this and یہ ہمارا ہماری position ہے so argument ہے دونوں minister کرتے رہے ہیں اور chief ministers کا مطلب نہیں اصلیت یہ ہے کہ it was done by krishan kumar and ہمارا minister تھا singhla صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے so this unnecessary argument کوئی سے سوڈیا کہہ رہا میرا سکول بڑا اچھا ہے کیا ہے اس کا سکول ہے اتنا سا تو ہے ڈلی تو ایک corporation ہے میرے تو اتنے کئی corporation ہے پنجاب کے اندر we are a big state compared to ڈیلی important point sir یہ گروگراند صاحب کی بے عدبی کو لے کر نفجو سنگھ سدھو کافی مکھر رہے اور ان کے دوارہ بار بار یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ آپ نے ان معاملوں میں action نے لیا انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ you know I think یہ جب یہ کون سے مسئلے تھے ایک تھا برگاڑی ایک تھا بیبل کنا ایک تھا جوہر کے اور ایک تھا کوٹ کو پورا ٹھیک ہے انیس officers including dgp پنجاب and one ig عمران انگل ایک s.p جو ادھر کا تھا اور باقی officer juniors officer are under were under arrest they are out on bail یہ ان کو لیے اور کوٹ کا پورے کا ایک جو s.i.t تھی وہ high court نے set aside کر دی ایک نئی س.i.t کام کر رہی ہے تو کس پہ کام نہیں کر رہے ہم یہ جو باتیں ہوئیں ہوئیں اکالی ٹائم میں اکالیوں نے پھر یہ case نہیں سنبھالا انہوں نے c.b.i. کو بھیج دی when i came i went to the high court وہاں ہم ہرے کہ واپس لے کے آنا چاہتے ہیں ہم پنجاب میں اور اپنے آپ handle کریں گے پھر اس supreme court میں گئے supreme court کے order لیا ہم نے اور اس case کو واپس لے اور واپس کب آیا اس مارچ میں اب نومبر ہے کتنے مینے ہو گئے آٹھ آٹھ مینے یہ آٹھ مینوں میں ہم چاروں cases کو تین case تو complete ہو گئے اب trial courts میں ہیں اس میں گرفتاری ہوئی ہے ہمارے ڈی جی پی سینی کی اور عمرانگل آئی جی پی کی اور باقی officers کی اور 24 اور civilians ہیں اور ایک ابھی اس آئی ٹی چلیے تو کیا بول رہا ہے مستر صدو اس کو معلوم تو موسیقا